سنت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی بساند نیبھی کی شان ہے نیبھی ہر دور میں اہلے وقت کا مان ہے اہلے وقت کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجے تاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجے تاون ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کرین کے لیے آسان ہے نیبھی ہر دور میں اہلے وقت کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب بدعنوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب بدعنوان کا کردی ہے ہر دم اہتساب نیب کا منچور خود اکھاس میں آلی شان ہے نیبھی ہر دور میں اہلے وقت کا مان ہے اہلے وقت کا مان ہے سلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے جس سے سرمایہ پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سے زرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی سرزمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بخن کا مان ہے اہلِ بخن کا مان ہے ظلمتِ شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے موسیقی ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے موسیقی ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بخن کا مان ہے ظلمتِ شب میں سبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بخن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بخن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بخن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بخن کا مان ہے اسلام علیکم جو اللہ فیو لسنرز ایف ایم وان او وان کراچی سٹیوٹی سے لائیو این لاؤڈ میں ہوں آپ کی پریزنٹر مہم خان اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے نیب کراچی پبلک اویرنس پروگیم میں آپ تمام نیسرز کو ویلکم کرتے ہیں اور اس پروگیم میں ہم اپنے گیسٹ حارون رشید صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈیریکٹر آف نیب ہے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں سر السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ بلکل خیر خیرید سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہمارے نیب کے زبردستی پروگیم میں کہ نیب کس قانون کے تحت کام کر رہا ہے نیب نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آڈیننس کے تحت کام کرتا ہے جو نائنٹی نائن میں بنا جب مشرف آئے تھا اور اس کے تحت ہی ساری جو بھی کراوائی ہوتی ہے ہم نیو نائنٹی نائنٹی نائن کے تحت کرتے ہیں ٹھیک ہے نیب سے عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے نیب سے عوام کو بھی ریلیف ملتا ہے ایس ویل ایس جتنے بھی پروینشل گورنمنٹس ہیں ڈسٹرک گورنمنٹس ہیں اور فیڈرل گورنمنٹس ہیں کیونکہ ہمارا دیرہ اختیار سب ارگنائزیشن کے اوپر ہے فیڈرل پروینشل ایسٹر گورنمنٹس ایون انجیوز ایون پرائیویٹ پرسنس تو عوام کو جو ڈریکٹ ریلیف ملتا ہے وہ ان کی ریکوری میں ہے اگر ان کے ساتھ کسی نے کوئی فراٹ کیا ہے چیٹنگ پبلک اٹ لارج کی کانٹیکسٹ میں یا کسی نے ان کے ساتھ جس طرح کے ہمارے دوسرے پروگرام ہیں سارے اس سے مطلقہ جتنے بھی ہیں ہاؤسنگ پراجٹس خاص کر یا جتنے انویسمنٹس ہیں یا سٹاک ایکسچینج ہیں جہاں پہ بھی عوام نے مطلب ہے انویسٹ کیا اور ان کو کسی نے ڈیفرائٹ کر لیا تو اگر وہ جب ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو اس کی پراپر ویریفیکیشن کر کے پراپر انکوائری انویسٹیگیشن کر کے تو اس کی ریکوری کروا کے دیتے ہیں یا پھر اگر ریکوری نہیں ہوتی تو ان ملزمان کو مطلب ہے کہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں ایکاؤنٹیبلیٹی کورٹس کے اندر ناب کے علاوہ کر سیا ہے پروانچلل گوررمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے ڈیسٹک گورورنٹس کی بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور ادارے کی بھی ہو سکتی ہے کسی انجیو کی ہو سکتی ہے کسی فارن ایڈٹ پروگرام کی ہو سکتے جہاں پہ ڈونر نے پیسہ دیا تو کہیں بھی جہاں پہ بھی مطلب ہے پبلک منی انوال ہوگی اور اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہوگا تو نیب کا لا انموشن آئے گا ٹھیک ہے اور ایک پریامبل کے تحت اب تک نیب کتنی ریکاوریز کر چکا ہے سنس نائنٹین نائنٹین نائن جب سے نیب مطلب ہے مارز ووجود میں آیا ہے اس وقت تک ابھی تقریباً جو کیش میں تقریباً جو ہماری ریکاوری بنتی ہے وہ تقریباً 250 بلین پلس ہے 250 بلین روپیز پلس اس کے علاوہ انڈیریکٹ ریکاوریز بھی ہیں کیش کے علاوہ کائنڈ میں بھی ریکاوری ہے کسی بیلڈر نے اگر لیٹ سپوز کسی پراجیکٹ میں لوگوں کو پیسے لے لیے ان کو فلیٹ نہیں دے رہا یا کسی ہاؤسنگ سوسیٹی میں ان کو گھر بک ہوئے وہ نہیں دے رہا پلات نہیں دے رہا یہاں اس طرح کی بہت سارے ایوینٹس ہیں تو وہ پیسوں کی شکل میں نہیں لیکن کائنڈ کی شکل میں بھی عوام کو پاکستان ریکاوری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کیا پرسنٹیج ہے کس طرح سے لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کی ریکاوریز کی گئی اور ان کے لیے کام کیا گیا اب تک مطلب ہے کہ نیب نے تو ابھی میرے پاس اگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن نیب نے پاکستان ہمارے پانچ ریجنز ہیں بلکہ ابھی ساتھ ہو گئے ملتان اور سکھر بھی انیکٹ ہو گئے تو تھرو آؤٹ ملنے میں ہمارے آہریسٹ بھی ہوتے ہیں لوگ اور ان سے پراپر ایس پر لا ریکاوری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میڈیا میں پلی بارگین کا بڑا شہر ہے یہ کیا چیز ہے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی آرڈیننس نانٹی نائنٹی نائن کی سیکشن پرنٹی فائیو بھی ہے ایک لیگل پرویشن ہے جس کے تحت نیب مطلب ہے کہ پلی بارگین کی ایماؤنڈ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کسی بھی کیس میں کوئی اکیوز پرسن ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹیکس میں اکیوزڈ ہے اگر وہ نیو کے تحت امارے اس کے اوپر انکوائری یا انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر نیب صرف پلی بارگین کی ایماؤنڈ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے یہ میڈیا میں آج کل خاص کر ریسنٹ کچھ ایوینٹس کی وجہ سے بہت مطلب مس پرسپشن کریئٹ ہوئی ہوئی ہے ہم صرف پلی بارگین کے تحت نیب صرف یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کیس ہے اس میں ہمارے پاس جتنی شہادت آئی ہے جتنی ایویڈنس آئی ہے جتنے لوگوں نے آ کر بیان دیا ہے لیٹس اپوز اس کے مطابق اس بندے کی اگینس ایک کروڑ روپے کی بلفرس مطلب اس کے خلاف کیس بنتا ہے تو وہ ہمارا ایک ریجنل بورڈ میٹنگ ہے یا پھر ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ فیڈر لیول کے اوپر ہے اس میں وہ پورا کیس پیش ہوتا ہے کہ جناب یہ یہ چیز ہے یہ یہ الیگیشن تھا یہ اس کے خلاف ایویڈنس آئی ہے اس کے مطابق اور جتنی بھی ہم نے انویسٹیگیشن کی اس میں ہم ایک کروڑ روپے لیٹس اپوز اس کے خلاف ثابت کر سکتے پھر ہماری جو ڈی جیز ہیں ریجنل بیوروز میں یا ہیڈکوارٹر میں چیئر من صاحب ہیں وہ صرف ریکومنڈ کرتے ہیں پلی بارگین ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ بہت ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے ہم صرف ریکومنڈنگ بارڈی ہیں چاہے وہ ڈی جیز ریجنل بیوروز ہو یا ہیڈکوارٹر ہو ایکچوال اس کو اپروف جو کرتا ہے ایکسیپٹ جو کرتی ہے وہ کوٹ ہے ہم کوٹ کے سامنے لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ جیز صاحب یہ اس کے خلاف ایویڈنس ہے یہ سارا کچھ شادت ہے یہ سٹیٹمنٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں جتنا ہم نے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا اس میں کہ اس کے لیٹس سپوز اس کے خلاف ایک کروڑ پیہ کی ریکاوری بنتی ہے آپ کے سامنے یہ کیس رکھتے ہیں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور نو ایٹس اپ ٹو دا جج یہ جج کے اوپر منحصر ہے نیب نہیں کر سکتی پلی بارگین ایکسیپٹ یہ بہت عوام کو میں بہت کٹیگارکلی کہنا چاہتا ہوں یہ آج کل میڈیا میں بہت شور ہے یہ آپ پبلک کو صحیح اویرنس نہیں ہے اس کے بارے میں نیب صرف ریکومنڈ کرتی ہے پلی بارگین ایکسیپٹ کوٹ ایکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ کا جج کرتا ہے وہ اس کا پریراغٹ ہوئے وہ ہمیں کہے کہ نہیں جناب یہ آپ نے غلط کیا ہے یہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ اس کا پریراغٹ ہوئے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یہ پبلک میں بہت ملہہ مسپرسپشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ جناب نیب لی بارگین کر لیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی عجیب و غریب قسم کے میسیجز فلوٹ ہو رہے ہیں جو مطلب ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور وہ مطلب ہے ایک عام پبلک پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے لیکن قانون کے مطابق سیکشن ٹوئنٹی فائی بی کی تحت نیب صرف ریکومنڈنگ باڈی ہے نیب ایکسیپٹ نہیں کر سکتی نیب کا کوئی اختیار نہیں ہے جس چیز کو ہم نے ریکومنڈ کیا ہے جس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے یہ جج کی مرضی ہے نیب کا کوئی اسمدار اختیار نہیں ہے اچھا ساری شکایات سے دیل کرنے کے لیے سب الگ الگ دپارٹمنٹ سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو مزدور ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے یا پیسوں میں کرپشن ہوتی ہے کسی بھی چیز میں گورنمنٹ کے پیسوں میں کرپشن ہوتی ہے تو ان سارے چیزوں سے دیل کرنے کے لیے الگ الگ دپارٹمنٹ سے نہیں الگ الگ دپارٹمنٹ سے ہمارے ہاں جو سب سے پہلے کمپلینٹ آتی ہے اس کے لیے ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن سیل ہے جس کو ہم سی وی سی بولتے ہیں ساری کمپلینٹ پہلے ادھر پول ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی سورس آئے کوئی ای میل سے آئے ایس ایم ایس سے آئے ریٹن میں آئے یا کوئی ویسے ہی کسی کو بتا دے تو وہ ہمارے سب سے پہلے آتے ہیں سی وی سی میں سی وی سی ایک باقیدہ اس میں ایک ٹیم ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپلینٹ آئی ہے کیا یہ ہمارے دائر اختیار میں آتی بھی ہے کہ نہیں کیا قانونی طور پر ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بل فرض اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ نیو کے تیعت ہم کر سکتے ہیں تو اس کی باقیدہ پھر پریزنٹیشن دی جاتی ہے ڈی جی صاحب کو جو ریجنل ڈی جی صاحب کہ یہ یہ ہے پھر اس کے اوپر ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس میں چاہے کوئی کمپلینٹ ہمارے دائر اختیار میں آتی ہو یا نہیں آتی ہو وہ پریزنٹ ضرور ہوگی ڈی جی صاحب کے سامنے وہ ڈی جی صاحب اس کا ڈیسیجن کریں کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے یہ اے سی ای کو بھیج دیں یہ کسی متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کو بھیج دیں یہ ایف آئی اے کو بھیج دیں یہ ہم خود کریں گے وہاں پہ مطلب ہے اس کی بائی فرکیشن ہو جاتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ علیدہ ہو جاتے ہیں اور جو ہم نہیں کر سکتے یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ کے دائر اختیار میں آتے ہیں وہ ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں صحیح اس کے بعد جب یہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے دائر اختیار میں آتی ہے تو پہلے ہم اس کے اوپر چونکہ وائٹ کلر کرام ہے تو اس کے ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری کا مزارہ کرنا پڑتا ہے پھر سی وی سی کی سطح کے اوپر اس کو تھوڑا ملہا ہلکا پھلکا انیویسٹیگیٹ پروپ کیا جاتا ہے کہ کیا اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں جب یہ ڈیٹرمنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ورث ہے اس کی فر فرد انکوائری تو اس کی پھر انکوائری اثرائز کر کے ہمارے تین ونگ یہ ہر ریجن کے اندر یہ تین سیٹنگز ہیں اور اس میں کوئی بائفرکیشن نہیں ہے کوئی بھی بھنگ کسی بھی نیچر کا کیس کر سکتے ہیں کیونکہ سب لڑکے سب آفیسرز آر ویری کامپیٹنٹ آر ویری کامپیٹنٹو پراسس تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بس وہ پھر جو ڈی جی سب کی مرضی ہے جس وینگ میں بھیج دے پھر ڈیریکٹر کی مرضی ہے کہ آگے کس انیویٹسگیٹر آفیسر کو وہ ایسا انگلتے ہیں اچھا ہارو رشی صاحب ایک بات اور یہ بتائیے گا کہ ایک کامپلین کو ڈیل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے نیچرلی جو مطلب دیکھو نا یہ تو کریمینل کیسز ہیں کریمینل کیسز دنیا میں پانچ پانچ سال سے بھی چل رہے ہیں ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں لیکن ابھی عوام تو قویق ریلیف چاہتی ہے عوام تو چاہتی ہے کہ کسی بیلڈر نے مجھے پلارٹ نہیں دے اب میں تو کہوں گا کہ ادھر خاص آئے کل مجھے پلارٹ مل جائے لیکن چونکہ ہم کسی قانون اور قائدے کے تحت کام کرتے ہیں تو ایک بڑے سے بڑے کیسز کو بھی نا ایک سال دو مہینے میں ہم اس کی سیوی سٹیج کے اوپر ہے چار مہینہ انکوائری سٹیج کے اوپر ہے اور چار مہینے انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر یہ ہماری ایس اوپی کے تحت ہے لیکن بہت سارے کیسز ہوتے ہیں وہ دو مہینے میں بھی حل ہو جاتے ہیں اوکے تین مہینے میں بھی حل ہو جاتے ہیں ملکہ میکسیمم ون یئر راؤنڈ میں چونکہ اس میں ڈیٹا بہت زیادہ انوال ہوتا ہے اس میں ریکارڈ بہت زیادہ انوال ہوتا ہے ملکہ بات کیسز میں آپ پورے پاکستان کے پورے بینکوں کی پوری برانچز کو چیک کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ایک ایک بینک ہے دو دو ہزار برانچ ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے ریکارڈ آنا وہاں سے اس کو پھر صرف ریکارڈ آنا نہیں پھر اس کو مطلب ہے پروپ کرنا اس کو تھارولی چیک کرنا ٹھیک ہے تو مطلب ہے ایک بہت لنسی پراسس ہے لیکن ایوریج ٹائم جو ہے ہمارا چار سے پانچ مہینے کے اندر دیلی کرنی پڑے تو کیا ہوگی کیا تک دیلی ہوگی تک دیلی تو دیکھو ہم تو ایکزیکٹیو بارڈی ہیں آف دا گورنمنٹ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ حکومت نے حکومت پاکستان نے جو کانون بنایا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی پلی بارگین کی لوگ بڑا شور کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے یہ ایک بقیدہ قیدہ اور کانون کے تحت ہوتا ہے اور پھر جج صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ چیز سرکار نے یا حکومت نے ہمیں بنا کر دیا کہ آپ یہ اس کے اوپر عمل کریں ٹھیک ہے ہم we are nobody to make the changes in the national accountability ordinance اگر کوئی اس میں تبدیل جاتی یہ ہمارے جو parliament ہے national assembly along with senate یہ اس کا prerogative ہے کوئی بھی تبدیلی نیب کی قانون میں جو public کو پسند نہیں ہے یا کسی اور بندے کو پسند نہیں ہے یا اس میں کوئی improvement لانا چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف اور صرف parliament کر سکتی ہے نیب یا نیب کا chairman یا ڈی جیز یا اس کے officer کا کوئی اختیار نہیں ہے ہم executive body ہیں we are only the executor of the law we are not the law making body law making body ہے parliament صحیح اچھا نیب اگر کوئی recovery کرتا ہے تو اس سے نیب کے افسروں کو جو ہے کتنی percentage ملتی ہے ہاں یہ ایک اور miss perception ہے public میں بہت زیادہ کہ نیب کے افسروں کو کوئی recovery ملتی ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے نہ نیب کے افسروں کو recovery ملتی ہے نیب کے افسروں کو جو تنخواہ ملتی ہے وہی تنخواہ ملتی ہے چاہے وہ ایک کروڑ کی recovery کرے چاہے ایک عرب کی recovery کرے نیب کے افسر کا اس میں کوئی نہ share ہے اور نہ کوئی حصہ ہے کیونکہ ہم state کے servant ہیں اور state کے لئے کام کرتے ہیں کوئی commission agent تو نہیں خدا نہ خواستہ کی percentage مل رہی ہمیں کوئی recovery کے افسروں کو کسی قسم کی کوئی بھی percentage یہ public سن لے clear کر لے plea bargain اور یہ دوسری percentage ہے اس طرح کی کوئی چکر نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے جی اچھا plea bargain کی جو amount ہوتی ہے دیکھو کوئی بھی criminal case ہو یا civil case ہو چلتا ہے evidence کے اوپر اور evidence ایسی جس کو قانون مانے اور evidence کا قانون ہے قانون شہادت ordinance 1984 کہ فلاں بڑا corrupt ہے this is no evidence یہ ایک ملہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے evidence جتنی کسی بندے کے خلاف آئے گی دیورنگ دی انکوائری دیورنگ دی انیویسٹیگیشن کسی بھی سورس سے ہمارے پاس آ جائے ہمارے پاس powers ہیں section 19 کی ہم ہر طرح کی information لے سکتے ہیں ہر طرح کی evidence لے سکتے ہیں جب ہم سمجھیں گے کہ ملہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں صحیح information نہیں مانگتی عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں اور ثبوت ایسا کہ جو کسی بغیر شک شبہ کے ہو تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں اگر پلی بارگین کی amount کے پاس ثبوت آیا تو ثبوت کی بنیاد کے اوپر جو بھی انویسٹیگیٹر along with c.i.t اور جو ریجنل بورڈ میٹنگ ہے وہ اس کے اوپر ہمارے پاس باقیادہ پرسیکیوٹرز ہیں لا نوئنگ پرسنز ہیں ایکسپرٹس ہیں اور ہمارے پاس انکم ٹیکس کے ہمارے پاس لینڈ ایک ٹیم کی شکل میں جب سار اس بات پر اتفاق ہو جات ہے کہ جتنی بھی ایوڈینس ہمارے پاس آئی ہے اس کے حساب سے ایک کروڑ دس لاکھ جتنی بھی ایمونٹ ریٹرمن ہو جائے تو وہ ایمونٹ آپ اس سے لینے کے حق دار ہے اور وہ پھر جائے گی کوٹ کے ڈس جس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا کوٹ کے ذمہ آرہی ہے نیب نہیں کرتی ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نیب صرف ریکومنڈ کرتی ہے پریونشن اور اویرنس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیں پریونشن اور اویرنس کے حساب سے یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں چونکہ اویرنس عوام میں جب آ جائے گی جب اپنے حقوق اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا میرے خلاف اگر کوئی بندہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے تو کیا فورم ہے کہ میں کدھر اپنے گریونس لے کر جاؤں تو مرلہ کوئی بندہ مرلہ اس کو رائٹ ہے ہمارے پاس کمپلین کرے ہمارے پور نیٹ کے اوپر ہمارا مطلب کے ویب سائٹ ہے www.nab.gov.pk ہمارا UAN ہے 6226222 ہمارا ای میل ایڈریس ہے سندھ SINDH at the rate of nab.gov.pk یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے یا ایون رائٹنگ میں ہمارے ڈریکٹر جنرل کراچی کینٹ سٹیشن کے نام کے اوپر ادھر اپلیکشن دے سکتا ہے اگر یہ نہیں تو ڈریکٹ ادھر آکے ہماری ریسپشن پہ آکے وہ دے سکتا ہے کوئی بھی سورس ہو اور اس کو باقیادہ کنٹیکٹ کیا جاتا ہے جب بھی کمپلینٹ آجائے اس کو باقیاد انفارم کیا جاتا کہ آپ کی کمپلینٹ ریسیو ہو گئی ہے آپ کا کمپلینٹ نمبر یہ ہے اور جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوتی ہے پھر وہ کسی بھی فون نمبر سے کسی بھی بندے سے جس کی متعلقہ ہوتا ہے اس سے اپڈیٹ دی جاتی ہے نیب سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نیب بہت فرینڈلی ارگنائزیشن ہے کوئی بندہ کوئی بھی جنڈر آ کر اپنی ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ ہمارے ایمیٹ میں آتا ہو ہمارے قانون کہ ملہ میں کوئی کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی تو یہ چوری کی تو ہم نہیں کر سکتے کمپلینٹ سے ان کو آپ ڈیل کرتے ہیں اور کمپلینٹ انکمپلیٹ ہوتی ہیں تو آپ ڈیل نہیں کر پاتے اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے لسنر کو بتائیں کہ اگر کوئی کمپلینٹ کرنا صرف یہ ہے کہ میرا پڑوسی بڑا کرپت ہے صحیح صحیح وہ لکھے جناب ہے ٹھیک ہے یا یہ کہے کہ فلاں بیلڈر ہے اس کو میں نے پیسے دیا میں جب فلیٹ نہیں دے رہا جنرل چیزیں ہیں اس طرح ہیں جس طرح عورتیں گھلے کرتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جناب اس نے دس پراپٹیز لگ دیا یا کسی پراجیکٹ کا نام لگ دیا یا کسی روڈ کا نام لگ دیا تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر بھی گھومتے رہیں کہ اس کی کراچی میں بہت بڑے پراپٹی ہے کراچی تو ساٹھ میل لمبا ہے پوری اگزیکٹ اس کی بارے میں بھی انفرمیشن ہونی چاہیے بندے کے مطلق بھی اور جو کوئی ایونٹ ہے جس میں اس ایشو ہے اس کے مطلق ہمیں انفرمیشن ہوتا کہ پھر ہمیں آسانی ہو جاتی کافی اس کو پین پوائنٹ اس کو لوکیٹ کرنا اس کو سالو کرنا اس کی خلاف ایوڈنس لینا اس طرح بھی آپ کراچی ہے اس کو کہ اس کی لاہور میں پراپرٹی ہے اگر میں کہا لاہور میں کھان دون لہور تو بہت بڑا ہے سہی ہے لوگوں کا فیڈبیک آپ کو کس سنہ سے ملتا ہے لوگوں کا فیڈبیک تو ہمیں مختلف ذرائع سے ملتا ہے لیکن جو سب سے اچھا فیڈبیک وہ جو جس بندے نے نیب کے ساتھ ڈیل کی ہے تو وہ ملتا ہمارا ریال سینس میں ہمارا ایک ایمیسیڈر ہے جس کو دس سال ایک بندے نے بیلڈر نے اس کے پیسے کھائے اور اس کی شنوائی کدھر بھی نہیں ہوئی اور نیب نے اس کے پیسے یا اس کو فلیٹ ریکاور ملتا ہے لیکن جو صحیح فیڈ بیک ہے جس کی کمپلینٹ کے اوپر کام ہوا ہے جس کی گریونس کو ختم کیا گیا ہے اصل مطلب ہے تو وہ بننا ہے ٹھیک ہے پبلک آپ کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی آپ کے ساتھ پبلک ہی تو پبلک ہی تو پاور فل چیز ہے لیکن پبلک جو ہے نا اگر ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ پبلک بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ملے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ سہیں پبلک کی ویل فیر کے لیے ہے ملے نیب بھی ہے تو وہ ہی ہے پریونشن آویرنیس ان انفورسمنٹ ہے نیب کی فار دی ویل بینگ آف دی پبلک ہے سارے ڈیپارٹمنٹ بھی پبلک کے لیے اور سارا جو کام ہو رہا پبلک ہم اس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے کہ وہ کسی چیز کو دیکھے ان کے درویشن میں کوئی بات آئے جو کہ وہ سمجھتی ہے کہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے تو مطلب ہمیں جو میں نے سورس بتائے دیپارٹمنٹ کو رائٹنگ میں لگ دے ایس ایمیس کر دے فون کر دے ایمیل کر دے سار ایک دفعہ وہ جو ایمیل ایڈرس ہے اور ویب سائٹ ہے اور یو این نمبر ہمارا جو ویب سائٹ ہے www.nab.gov.pk اور ہمارا جو ایمیل ایڈرس ہے sindh at the rate of nab.gov.pk اور uan ہے triple one six ڈبل ٹو six ڈبل ٹو اگر آپ سے یہ سب کچھ بھول بھی جائے آپ آج کل تو ملہ بھی ان رائٹ کا زمانہ ہے ہر کے پاس ملہ بھی نیٹ کی سب گوگل میں نیب لکھ دیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ سب چیزیں بھول بھی جائیں آپ صرف nab لکھو nab لکھو آپ کو ساری information مل جائے گی یہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف google پہ جائیں لیکن میں پبلک سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ nab کو contact کرنے میں ہچ کے چاہے نہیں بس ہاں آسٹ میسج پبلک کے لئے پبلک کے لئے یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارا غریب ملک ہے ہمارے resources بھی limited ہیں اور ان resources میں بھی جو بھی پبلک کے حصے میں آتے ان میں بھی بعض اوقات اس میں بھی صحیح اس نہیں ہوتا تو آپ اپنے ارد ارد دیکھیں جو بھی چیز ہو آپ سمجھیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہی تو اس کے لئے نیپ کو آپ کنٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا فیڈ بیک ملے گا اور اس ملک کی اور اس شہر کی اور سوبے کی ترقی ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اور بہت ساری انفرمیشن سے مجھے بھی آگاہ کیا ہمارے لسنرز کو بھی آگاہ کیا لسنرز آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اپنی پریزنٹ رمحام خان کو دیجئے اجازت ایفم اون اون کراچی سیڈیو سے نیکس پرگیم تک کے لئے اپنا رکھے بہت خیال اللہ حافظ